یہ واقعہ قرآن پاک کے بارویں پارے میں سورہ حود کی آیت نمبر 79 سے 76 سے نکل کیا گیا ہے ایک مرتبہ فرشتے حسین و جمیل نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام عرص کیا آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور انہیں مہمان خیال کرتے ہوئے ایک بھنا ہوا بچڑا کھانے کے لیے لے آئے لیکن مہمانوں نے کھانے کی طرف اصلا ہاتھ نہ بڑھایا اس پر آپ علیہ السلام کو گھبرات اور خوف ہوا کہ یہ کوئی نقصان نہ پہچا دیں فرشتوں نے خوف زدہ دے کر عرض کی کہ آپ نہ ڈریں ہم کھانا اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہم فرشتے ہیں اور قوم لوت پر عذاب ناظر کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اس گفتگو کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ بپسے پردہ کھڑی یہ باتیں سن رہی تھیں بیٹے کی بشارت یا کسی اور بات پر وہ ہس پڑی فرشتوں نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے بعد اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خوش خبری دی بشارت سن کر حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے تعجب سے کہا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا حالانکہ میں تو بڑی ہوں اور میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سو بیس برس اور حضرت سارہ کی عمر مبارک نوے برس تھی فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ کے لیے اس عمر الہی پر کیا تعجب کیونکہ آپ کا تعلق اس گھرانے سے ہے جو موجزات اور عادتوں سے ہٹ کر کاموں کے سرانجام ہونے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ بنا ہوا ہے بہرحال جب فرشتوں سے کلام کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف زائل ہو گیا تو آپ علیہ السلام قومِ لوت کے بارے میں فرشتوں سے سوال جواب کی صورت میں کلام کرنے لگے جسے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے بیان فرمایا کہ ابراہیم ہم سے قومِ لوت کے بارے میں جھگڑنے لگے آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ عذاب مؤخر ہو جائے اور بستی والوں کو ایمان و توبہ کے لیے کچھ اور محلت و موقع مل جائے آپ علیہ السلام کے اس رحمت و شفقت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدح فرمائی کہ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے خدا سے بہت ڈرنے والے اس کے سامنے بہت احزاری کرنے والے ہیں اس کے علاوہ منیب یعنی خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہیں یہ اس لیے فرمایا کہ جو شخص دوسروں پر عذابِ الٰہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اپنے معاملے میں کس قدر خدا سے ڈرنے والا اور رجوع کرنے والا ہوگا قومِ لوت کے متعلق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام طویل ہوا تو فرشتوں نے عرض کی اے ابراہیم عذاب معخر کرنے کی درخواست چھوڑ دیں کیونکہ رب العالمین کی طرف سے اس قوم پر عذاب نازل ہونے کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے لہٰذا اس عذاب کے ٹلنے کی اب کوئی صورت نہیں اور یوں اس کے بعد قومِ لوت پر عذاب آ گیا موسیقی